بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کونسی دعا پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے پیش کی تھی اس میں پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے آج کے سبق میں اس باب سے متعلق جو بقی اتشریح ہے وہ ذکر کریں گے پچھلے سبق کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے ایک حدیث میں استراب تا تو اس کی تشریح کی تھی تو وہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی اس کو ذرا دوبارہ ذکر کرتے ہیں یہ مقام ذرا مشکل ہے تو امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے کہ یہ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت الخلادہ جاتے تھے تو یہ دعا پڑتے تھے اللہ منی اعوذ بکا من الخبس والخبائص تو یہ حضرت انس بن Mالک رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے امام ترمیزی رحمت اللہ فرماتے کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں اصح ہے اور عرقم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی سند میں استعراب ہے اور استعراب کس کو کہتے ہیں استعراب یہ حدیث کے ایک استعراب ہے استعراب کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے استعراب اس کو کہتے ہیں کہ ایک راوی ایک حدیث کو ایسے طریقے سے نقل کرے جس میں اس کو یقین نہ ہو کہ کونسا طریق درست ہے اور اس کو شک پیدا ہو جائے اور پھر یہ جو شک کی بات ہے یہ کبھی سند میں ہوتا ہے اور کبھی مطن میں یہاں جو استعراب ہے یہ سند میں ہے اور اکثر استعراب جو ہے وہ سند میں ہوتا ہے کیونکہ یہ سند کئی ہوتی ہے تو اس سند کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو چار طریقے سے نقل کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے اس کا ایک نقشہ ذکر کیا گیا ہے زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کبھی اس کو اس طریقے سے روایت کیا جاتا ہے کہ زید بن عرقم سے نقل کرنے والے قطادہ ہے ان سے نقل کرنے والے حشام دستوائی ہے اور دوسری جو ہے کہ زید بن عرقم سے نقل کرنے والے قاسم بن عوف شیبانی ہے اور وہ پھر قدادہ ان سے نقل کرتے ہیں اور ان سے نقل کرنے والے سعید بن عبی عروبہ ہے اور تیسے طریقے میں ہے زید بن عرقم سے نقل کرنے والے نظر بن عناس ہے اور ان سے نقل کرنے والے قطادہ ہے اور چوتے میں یہ ہے کہ انس آخر میں انس ہے یعنی نظر ابن انس انس سے نقل کرتے ہیں اور ان سے قطادہ نقل کرتے ہیں تو تین قسم کیس میں اضطراب ہیں ایک اضطراب تو یہ ہے کہ قطادہ اور صحابی کے درمیان واسطہ ہے کے نہیں ہے تو پہلے طریق میں ہم دیکھ لیں اس میں واسطہ نہیں ہے اور باقی میں واسطہ ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ اگر واسطہ ہے تو وہ کون سا ہے تو دوسرے میں اگر دیکھ لیں اس میں قاسم بن نوف شیبانی ہے اور تیسرے میں نظر ابن انس ہے پھر یہ بھی ہے کہ وہ آخر میں جو صحابی ہے وہ کون سا ہے تو پہلے تینوں میں دیکھ لیں تو عزید ابن عرقہ میں آخر میں انس رضی اللہ عنہ ہوئی تو امام ترمی زیرہ مطلع فرماتے کہ اس قسم کے اضطراب ہے اس میں تو میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اس اضطراب کے بارے میں تو انہوں نے اس کا حل یہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ قطادہ نے ان دونوں سے نقل کیا ہو تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ جو جواب ہے یہ مجمل ہے کیونکہ اس میں عنہما کا ضمیر کا مرجع بتایا ہے اور اوپر جو ہے وہ کئی احتمالات ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد کیا ہے کہ کن دونوں سے انہوں نے روایت کی ہے تو اس ضمیر کے مرجع میں پھر اختلاف ہے تو اس کی تشریفات علماء اکرام یہ کی ہے کہ انہما سے مطلب زید بن ارقم و انہس بن مالک ہے یعنی قطادر رحمت اللہ علیہ زید بن ارقم سے بھی نقل کرتے ہیں یعنی ان کے سند بالآخر زید بن ارقم تک بھی پہنچتی ہے اور انہس رضی اللہ تعالیٰ سے تب بھی پہنچتی ہے لیکن یہ احتمال جو ہے بعید ہے اور علماء کرام نے اس پر اعتراضات کی ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ارحوما کی ضمیر کا مرجع قاسم بن اعوف اور زید بن ارقم ہے یعنی اوپر دیکھیں قطادر زید بن ارقم سے بھی روایت کرتے ہیں اور قطادر قاسم بن اعوف کے واسطے سے زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ قطادر نے ان دونوں سے روایت کی ہے قطادر نے قاسم بن اعوف کے واسطے سے بھی یہ حدیث نکل کی اور پھر انہوں نے زید بن ارقم سے براہ راس بھی یہ حدیث سنی ہے لیکن اس کو بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ قطادر کی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت نہیں ہے تیسری جو توجیح ہے وہ راجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ممبخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد قاسم بن اعوف اور نظر بن اعنس ہے کہ قطادر نے قاسم بن اعوف کے واسطے سے بھی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی ہے اور اس طرح نظر بن اعنس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے بھی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے تو یہ تشریح جو ہے زیادہ راجہ ہے اب رہ جاتی ہے پہلی صورت اور آخری صورت تو اس کا حکم انتہائی واضح تھا اس لئے امام خاررہ مطلعہ اس کا ذکر نہیں کیا اور وہ یہ ہے کہ جو پہلے طریق ہے کہ قطادر زید بن ارقم سے براہ راست سنتے ہیں وہ درست نہیں ہے کیونکہ قطادر کی زید بن ارقم سے براہ راست روایت نہیں ہے اور جو چوتھ طریق ہے کہ قطادر نظر بن اعنس کے واسطے سے اعنس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے یہ امامر کا دراصل واہم ہے کہ امامر کو روایت قطادر عنہ نظر بن اعنس انزید بن ارقم کرنا چاہیے انہوں نے اعنس کر دیا ہے لہٰذا یہ وہاں ہے استراب سے مطالق اس تشریح کے بعد ہم آگے جاتے ہیں اور اس حدیث سے مطالق جو دیگر باتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اب تک جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کیے وہ زیادہ تر سنت سے مطالق تھی اب اس میں جو فقی باتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں نمبر ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب ما یقولو اذا دخل الخلا تو اس میں خلا کا لفظ استعمال کیا ہے اور خلا تو اصل میں اس خالی جگہ کو کہتے ہیں اور پھر بعد میں استلاحی طور پر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان اپنی حاجت پوری کرتا ہے اور پشاب کرتا ہے پاخانہ کرتا ہے اور اس کو خلای سوئے سے کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات وہ جگہ خالی ہوتی ہے اور بیت الخلا کیلئے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ معارف السنن میں کئی الفاظ جمع کیے جیسے کنیف خوش مرفق مرحاس اور الحشیش الرطب اور اور کریاس بھی کہتے ہیں یہ نسائی شریف میں ہیں اللہ مذہبہ شریف احمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرناس ہے اور مستراح بھی کہتے ہیں غائت بھی کہتے ہیں مذہب بھی کہتے ہیں تو لہٰذا قدیم میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ کل دس اسما ہو جاتے ہیں اور جو جدید نام اگر اس کے ساتھ شامل کی جائے تو یہ تیرہ اسم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بیت الخالہ کے لئے اس قسم کے مختلف نام کیوں رکھے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخالہ جو ہے وہ چونکہ گندگی کے جگہ ہوتی ہے تو انسان اس کی تعبیر اچھے الفاظ میں کرتا ہے تو پھر مختلف زبانوں میں مختلف حضرات نے مختلف تعبیرات اس لئے کی ہے کسی کے ذہن میں ایک لفظ وہ عدب کا ہے تو وہ رکھ دیا ہے جیسے مثلا ہم دیکھ لے بیت الخالہ کو بیت الخالہ کا یا ہم مثلا دیکھ لے پاہ خانہ کا دیکھ لے ایک زمانے میں اس کو پاہ خانہ کہتے تھے تو پاہ خانہ دراصل بہت اچھا لفظ تھا پاہ خانہ کا مطلب پائین خانہ یعنی گر کے ایک سیڈ میں مجھے جانا ہے تو یہ اچھا لفظ تھا لیکن چونکہ یہ بیت الخالہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے بہت زیادہ ہو گیا اور چونکہ وہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے اس لئے پاہ خانہ کا جو لفظ ہے یہ بھی بدنام ہو گیا تو اس لئے پھر بعد کے لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اسی طرح مثلا پیش آپ کو دیکھ لیں پیش آپ ایک عدب کا لفظ تھا اس لئے کہ پیش کا مطلب سامنے اور آپ کا مطلب پانی یعنی سامنے والا پانی میں نے کرنا ہے اس طرح کا لفظ کو استعمال کرتا تھا تو پیش آپ کا لفظ بہت ہی عدبی لفظ تھا لیکن جب اس کا تعلق پیش آپ کے ساتھ ہو گیا تو قصت استعمال کی وجہ سے پھر یہ لفظ بھی اچھا نہیں شمار ہونے لگا تو اس لئے لوگوں نے اس کے علاوہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث میں دیکھا ہوگا کہ حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بکا یہ الفاظ بھی ہے اور اس طرح اعوذ باللہ بھی ہے اور پھر آگے من الخبسی والخبیسی بھی ہے اور من الخبسی والخبائس بھی ہے تو اس میں یہ جو اعوی استعمال ہوا ہے یہ شک کے معنی میں ہے کہ ربی کو شک ہے کہ کیا الفاظ استعمال کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی استاد سے سنی ہے میں انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ جو اچھے الفاظ ہے وہ یہ ہے اللہ مینی اعوذ بکا من الخبوز والخبائس کیونکہ یہ کئی حدیثوں میں آیا ہے اور غیر شک کے آیا ہے لہذا اس کا زیادہ اعتبار ہے تیسی بات جو اس حدیث میں ہے وہ خبوز کے بارے میں ہے یہ خبوز کے اعراب کیا ہونے چاہیے تو اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے ایک خبوز یعنی باقی زمے کے ساتھ اور ایک خبوز یعنی باقی سکون کے ساتھ تو اگر یہ باقی زمے کے ساتھ ہو تو یہ پھر خبیصن کی جمع ہو جائے گی اور خبائس خبیصتن کی جمع ہو جائے گی پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں مذکر شیعاتین سے اور مونس شیعاتین سے یعنی وہ چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو ہر قسم کے شیعاتین سے پناہ مانگتا ہوں لیکن اگر یہ خبس ہو یعنی باقی سکون کے ساتھ ہو تو پھر یہ مفرد کے معنی میں ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی میں پناہ مانگتا ہوں گندگی سے اور شیعاتین سے پھر اس میں اگرچہ یعنی وہ شیعاتین آگئے جو مونس ہے لیکن یہ مذکر کو بھی شامل ہو جائیں گے باقی ایک بات جب بے ترخلا کوئی جاتا ہے تو شیعاتین سے پناہ کیوں مانگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی جگہ میں جو جنات یا شیعاتین ہوتے ہیں ان کا گڑھ ہوتا ہے ان کا حاضر ہونا ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں جا کر ان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اگر گندگی کا معنی ہو تو گندگی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شامل فرمائے اور باقید ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی آئے کہ یہ جو بیت الخلا میں جنات جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں لہذا آپ پناہ مانگا کرو اللہ تبارک و تعالی کی شیطان شیعاتین سے یہاں ایک بیس یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے تو دعا جو ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے البتہ اگر یہ بیت الخلا کی بات ہو تو جیسے ہمارے گروہ میں بیت الخلا ہوتے ہیں تو بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے لیکن اگر سہرا میں ہو تو انسان جب اپنی شلوار یا سطر کھولنا چاہے تو اس وقت یعنی یہ دعا پڑھیں باقی یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلا کے اندر داخل ہو جائے تو کیا کرے تو بیت الخلا میں امام مالک رحمت اللہ کا مسئلہ کی ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد سطر کھولنے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور ہمارے یہ جو بیت الخلا ہے جو صاف ہوتے ہیں تو اس میں یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ گندگی کی جگہ ہو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں امام مالک رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ اندر نہیں پڑھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گندگی کی جگہ ہے لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے ذکر ہے تو وہاں سے پہلے پہلے کرنا چاہیے اگر دل میں کرے تو بل اتفاق بچائے سے امام مالک رحمت اللہ کا استعلال اس سے ہے کہ تبی کریم صلی اللہ سے فرماتے ہیں زیادہ خلا الخلا یعنی کوئی بندہ جب بیت الخلا داخل ہو جائے تو یہ دعا پڑھے لہٰذا لفظ حدیث میں یعنی الفاظ حدیث میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی اگر بیت الخلا داخل ہوا بھی ہے تو بھی یہ پڑھ سکتے ہیں جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ خلا الخلا یہ ارادہ یدخل الخلا کے معنی میں ہے یعنی انسان جب ارادہ کرے کہ وہ بیت الخلا داخل ہو رہا ہے تو اس وقت پڑھنا چاہیے اور اس ان الفاظ کے ساتھ حدیث بھی ہے چنانچہ عدب المفرد میں امام بغیر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے اس میں ارادہ یدخل الخلا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ معنی مراد ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات کی یہ دلیل بھی ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علا کل احیانی عدت عشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ذکر کرتے تھے تو لہٰذا عدت الخلا میں بھی ذکر کے لیے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس کا جواب مولمائی کرام نے یہ دیئے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ذکر کرتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصر ذکر کرتے تھے یعنی تقریبا ہر اوقات میں ذکر کرتے تھے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے ذکر قلبی مراد ہے یعنی اس سے زبانی طور پر ضروری نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ تبارک وطلعہ کا استحضار ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تبارک وطلعہ کی یاد میں مستقرک ہوتا تھا یہ مطلب مراد ہے اور تیسا جواب یہ دیا ہے کہ شاولی اللہ رحمت اللہ اس کا یہ جواب دیا کہ اس سے عذکار متواردہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عذکار معمول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو نبی کریم صلی اللہ مختلف اوقات کے جو عذکار مقرر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا احتمام کرتے تھے یہ مراد ہے تو بارال آج کی جو حدیث ہے وہ اس بارے میں کہ بیت الخلا جاتے وقت تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے اللہ حمینی اعوذ بک من الخبز والخبائص اس سے مطالق جو مسائل تھے جو تشریحات تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں